پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیص بجٹ اچلاس کچھ دیر بعد نون لیگ کی بھرپورے تجاز کی تیاری شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف لیگی عراقین سیاپٹیاں بام کر اچلاس میں شرکت کریں گے آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی تمام لیگی عراقین کو حاضری عقین بنانے کی ہدایت پنجاب کا آٹھ ماہ کے لیے ساڑھے بائیس خرب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا صبح وزیر خزانہ مختوم حاشم جواب بخت بجٹ پیش کریں گے پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ ٹیکسز کی شرحہ میں رد و بدل کیے جانے کا امکان پنجاب کبینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کے منظور کے دی مولیس کو عوام کا خادم بنائیں گے سیول آئینز میں اس لحاق کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی نئے بلدیاتی نظام سے عوام با اختیار ہوں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت عالی سطح کا اچلاس وزیراعظم کے سو روزہ پلانڈ پر عمل درامت کا جائزہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف مزید رودہ روزہ جسمانے ریمان پر نیپ کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف دس روزہ جسمانے ریمان مکمل ہونے پر احتساب آدلت میں پیش ہوئے شہباز شریف تعاوی نہیں کرے تمام سوالوں سے لاعیمی کا اضحاب کیا مزید تفتیش درکار ہے آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی طلب کیا نیپ پروسیکیوٹر کومی ایس ایمیلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کو دو روزہ رہداری ریمان بھی منضور آشیان اکبال سکنڈل کی تحقیقات نیپ ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والے لطیف اینڈ سنس کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایت نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیپ ریپورٹ میں الزامہ شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے نیب ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفتیشی آفیسر میرے پاس نہیں آیا زبانی احکامات دینے کی تصدیق کرتا ہوں قوم کا لوٹا پیسہ واپس لیا ملک کی خدمت کی کیا غلط کیا شہباز شریف کا عادلت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں تصاب عدالت لائے گیا نیب آفیس عدالت تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباز شریف کی کمرے عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانہ سناؤلہ اور مریم اورنزیب سمیت لیگی رہنماؤں سے ملاقات سلاح و مشورے پیشی کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں نیب آفیس منتقل کر دیا گیا احتساب عدالت کے باہر لگی کارکنوں کی شدید نارے بازی لگی خاتین اور کارکنوں کے انصاف دوکے نارے احتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولس سے دھکاں پیل نارے لگانے پر لیڈی پولس اہلکار نے خاتون کو حیرہ سکھنے لیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے ملک پر جالی منڈٹ والی حکومت مسلط کی گئی نائنصافی جاری رہی تو احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانہ سنا اللہ کی حکومت پر تنقید کہاڑ دالر ایک سو پچاس کا ہو گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا احتساب عدالت کے اطراف میں کرفیو لگایا گیا زمینی الیکشن کے نتائش کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے باون دنوں میں ہی عوام تبدیلی سے تنگ آ گئے مریم اورنگزیب کی گفتگو حکومت کے خلاف کنٹینرز پر آنے کی بھی دھم کی عثمہ بخاری بولی ملک میں دونگ کی راجہ کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہیں ہمیں جمہوری حق سے محرم کیا گیا پرویز ملک کا شہباز شریف کو فوری دہار کرنے کا مطالبہ کارکنوں نے ثابت کر دیا اصلی لیڈر کون ہے اور نقلی کون خاج امران نظیر کے بھی حکومت پر وار تبدیلی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا انصاف نہ ملا تو چھین لیں گے زمینی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئے کے چہرے پر تھپڑ مانا پولس نے لارڈ میر مباشر جاوید کو اہاتھ آئے آدالت میں جانے سے روک دیا میر ڈی آئی جو اپریشنز پر برہم میر کو آدالت نہ جانے دینا کیسے چمہوریت ہے میر کی گفتگو حکومت پر ترکیاتی بجٹ میں تین سو چالیس ارب دفعے کی کٹوٹی کا ایزاں گلوبل انسٹیٹیوٹ کے طلبہ پانچ گھنٹے سے سرا پائے تجاج سڑکیں جام کنال رود کیمپس پل ملانا شاکت علی رود اور برکت مارکیٹ کے طرف میں ٹرافیک کا نظام درہم برہم گاریوں کی لمبی قطاریں پولیس و کام کے طلبہ سے مذاکرات ناکام راستے بند ہونے پر شہریوں کی طلبہ سے تلق کلامی گلوبل یونیورسٹی کے طلبہ کو ڈگریہ نہ ملی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی خواجہ برادران کی آج بھی نیاب آفس میں طلبی پیرہ گون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں ورش جرمن کنٹونمنٹ گوٹ شیخ شاہد نیاب آفس میں پیش فواد حسن فواد اور آہد جیما کو بھی احتساب آدالت میں پیش کیا جائے گا دوہر پارکنگ کمپنی کے سابق ایم پی اے حافظ نمان کی نیاب میں طلبی کا معاملہ حافظ نمان کی قبل از گرفتاری میں سات نومبر تک توسی ہائی کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست زمانت محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا حافظ نمان ہر سماعت پر حاضری یقینی بنائے عدالت کا حکم بی جی نیاب مقدمے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے عدالت نیاب کو دوبارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے نماز مورنل ٹاؤن کے قبرستان میں اہاتہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسنٹ کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طلب کی قبرستان کے اراضی پر اہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے جسٹس علی اقبر قریشی قبرستان میں اہاتہ تعمیر کر کے باثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مرد دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا بچوں کو سکول لے جانے والی گاریوں میں اوولوڈنگ پر پابندی ٹرافک آنین کے خلاف ورزی پر تھڑا دھر ایچ علان اب تک پچھتر ہزار ایچ علان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاری کا ریکارڈ غلط نکلا زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی نہیں ہوگی ہائے کورٹ نے فیصلہ سنا دیا زینب کے والد حاجی امین کے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کی درخواست مسترد یہ گورمنٹ کا کام ہے ہم حکومت نہیں ہیں عدالت کے ریمارکس مجرم عمران کو کل پھانسی دی جائے گی خاندان کے افراد کی مجرم عمران سے کورٹ لکپت جیل میں آخری ملاقہ بھاری تنخواہ بے شمار مرہا تائیکٹر جنرل لیگل آفیر ریلوے تاہیر پرویز ملازمت سے برطرف فوری عہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک مہا کی ایڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال خاشم ترین بھی تبدیل آن عباس کا بطور ایم ڈی نوٹفیکیشن جاری سابق اہلیہ کی غیر اخلاقی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ایس ایس پی جنید ارشد کے والد ارشد شاہ گرفتار جالی دستاویزاد پر ترکی جانے والا مسافر گرفتار ایف آئی اے کی بروقت تک کا روایی مسافر کو بجوانے والا ایجنٹ بھی ائرپورٹ سے پکڑا گیا اور سویزلینڈ کے سفارتی وقت کا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا دورہ سی اے او بورڈ سے ملاقات بہامی دلچسپی کے امور پر تباد لکھایا موسیقی